کتنے اب تک آواز جیتے ہیں انعامات جیتے ہیں بیس سال عمر ہے آپ کی اللہ پاک نے آپ کو آواز بھی اتنی خوبصورت دی ہے اور اتنی زیادہ شہرت مل جانا تو یہ کیسا لگ رہا آپ آپ کے آواز کی تعریف تو ہر بندہ کرتا ہے تو کیا کسی میوزیکل نائٹ میں کسی خاتون نے آپ کے خوبصورتی کی تعریف بھی کی نیشنل کالیج آف آرٹس میں جانا چاہ رہے ہیں کیوں ایک تو موسیقی میں استاد ہوتے ہیں اور دوسری طرف زندگی کے استاد کب گھر لارے ہیں کب شادی کر رہے ہیں بس ان صدقلی یہی پیغام کے مسکراتے رہے ہیں زندگیوں میں خوشیاں بانٹے ہیں یہی زندگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فہد شفیق ہم اس وقت بہاون لگر کے نواہی علاقہ بستی کلندر شاہ میں مجود ہیں جہاں بہاون لگر کا نام روشن کرنے والے نوجوان جناب رمضان جانی میرے ساتھ مجود ہیں کیا آنے رمضان بھائی خیریت سے سوشل میڈیا پر تو آپ نے دھوم مچا دی ہے ہر بندہ ہی آپ کا فین ہے اردو گانا ہو پنجابی گانا ہو آئے روز نئی کمپوزیشن آ رہی ہے بس ان میں یہ کہ مالک کی ذات کا بڑا شکر ہے ہم تو اس لائک نہیں ہیں سب دوستوں میں بڑا پیار دیا بھی لگے وہ میں محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے آپ سب کی محبت ہے رمضان بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ اٹھ شاہ حسینہ ویکلہ یہ آئیڈیا یہ شائری تو بہت پرانی ہیں ابھی آپ نے اس پہ کمپوزیشن کی لوگوں نے اسے سنا بے پناہ محبت کی آپ سے اور اسے بڑا پسند کی ہے یہ کہاں سے نہیں ہے یہ میں نے تقریباً آٹھ منت پہلے کی بات ہے یہ میں نے سنی تھی شائری بابا غلام سے ندیم صاحب کی شائری یہ بہت اچھے شائر ہیں سمندری سے تو ان کی شائری سنی تو مجھے بہت اچھی لگی پھر میں نے آٹھ منت پہلے میں نے اس کی کمپوزیشن بنائے کمپوزیشن بنائے پھر میں نے اسے موبائل پہ ریکارڈ کیا اور میں نے وہ اپلوڈ کر دیا تو تقریباً ایک منت خو گیا کہ آج کے لئے ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے بلکہ اگر آپ سنا دے مارے ناظرین کو بسم اللہ بے آپ کو سانو سب سمیدہ دنگ دا سانو پل پل چل رہا گی سڑے الڈرمیلے خوف دے تے جنگل بڑ گیا شہر سشوگا ماں وچھ ڈب دے سڑی رڑگینو پتوار سڑے بولڑتے پاک بندیاں سڑے سریلڈ کے تلوار پسنے نہ دیکھو گیڑ کے کتی بطر دل دی بھون اے بنجر رینی ماننی سنو سجن تیری سام اصا اتو شایت جاپ دی سنے ہل در لگی رنگ سنو چپ جپی تا دیکھ کپ یاکھڑ لوکو ملنگ اصا خوبے غم دیکھو بڑے سنے لمحے ہو گئے کے پا تانے بانے سوچ دے سم بندے ریندے کے بھل چٹی دوڑی بھلے آ سا دی سولی ٹنگی جان تینو آس تشاہ انیت دال تھوڑی ساڈا مان سپیری پالے گھون گروں سا دی پاوے زند دھمان سا دی جان لماس پڑی ہون چٹی مکوی خان کیا بات ہے رمضان بھائی بھول اچھے کلاپنگ جی رمضان بھائی یہ بتائیے گا کہ کتنے اب تک آوارڈ جیتے ہیں انعامات جیتے ہیں کس سا اب تک کامیابی ملی ہے میں نے بہت سارے آوارڈز اگرار کمپیٹشن میں پارٹسپیٹ کیا دو در اکس پہ میں نے آر پنجاب کمپیٹشن ون کیا تھا جس میں دس ہزار بندے میں سے میری فرس پوزیشن آئی تھی دسٹرک ون کیا ڈویزن پھر پورے پنجاب میں سے پوزیشن آئی تھی وہ بڑا چا ٹائٹل تھا میں نے پورے پنجاب کا ون کیا ٹیلیٹ ہنٹ کا تو اس کے علاوہ میں نے بہت سارے کمپیٹشن کی ہیں ڈسٹرک لیول پہ ڈویزن لیول پہ پنجاب لیول پہ پاکستان لیول پہ بھی کی ہیں مری میں میں نے کمپیٹشن ون کیا تھا وہاں پہ نیشنل ساؤن کا اور اس طرح سے بے شمار میں نے کمپیٹشن کی ہیں رمضان بھائی بیس سال عمر ہے آپ کی اللہ پاک نے آپ کو آواز بھی اتنی خوبصورت دی ہے اور اتنی زیادہ شہرت مل جانا تو یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہے خالق کائنات کا کمال ہے کہ اللہ نے اتنی عزت دیئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو لگے ہوں میں بڑی خوشی ہوتی ہے یہ والدین کی دعووں استادوں کی دعووں بزرگوں کی دعووں سے یہ جانا وہ سارا سسٹم ہے تو اللہ کے ذات کا بہت شکر ہے ذریعے سے ملتا ہے کہ لوگ اتنی پیار محبت دیتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی تو آپ کی آواز کی تعریف تو ہر بندہ کرتا ہے تو کیا کسی میوزیکل نائٹ میں کسی خاتون نے آپ کی خوبصورتی کی تعریف بھی کی ہے ایسے ایسے بہت سارے موقع بنتے ہیں کافی دفعہ ایسا ہوئے ہیں ہاں بھی کافی بڑتا ہے کیونکہ آپ خوبصورت بھی ہیں آواز بھی خوبصورت ہے تو فین بھی آپ کو بڑی محبت کرتے ہیں تو سوشل میڈیا سے کچھ کمائے ابھی تک ابھی لگے ہوئے یوٹیوب سے جو بھی آتا ہے وہ پھر ہم اپنا پروجیکٹ کر لیتے تو سرکٹ چل ہوئے ہیں اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ کا اچھا بڑا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ریکارڈیز اچھی ہو جاتی ہے اپنے کام کے اوپر جو ہے نا وہ ہم اچھا کر لیں نیشنل کالیج آف آرٹس میں جانا چاہ رہے ہیں کیوں وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ایک تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ وہاں سے ڈگری کر کے نکلیں وہ پلیٹ فارم اچھا ہے اس کے ذریعے ہم دنیا میں پرفارم کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ویسے بھی بڑا اچھا ادارہ ہے وہاں پہ اڈوانس لیول کی چیزیں چیکھنے کو ملتے ہیں ایک تو موسیقی میں استاد ہوتے ہیں اور دوسری طرف زندگی کے استاد کب گھر لارہے ہیں کب شادی کر رہے ہیں ابھی تک تو نہیں سوچا پانچ چھے سال ابھی ذرا تو بھائی آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ شادی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی نہیں بہت سب کہتے ہیں لیکن ابھی نہیں ابھی ذرا اسی کام سے شادی کی ہوئی محبت تو نہیں ہوئی کوئی ابھی اور چھوڑے نہیں یہ تو پھر دنیا داری سار سار چلتا رہے محبت تو ہونی چاہیے کہ خاص حد تک تو جو ہے نا وہ تو یہ دنیا داری کا نظام ہے چلتا رہتا ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کا زندگی میں ہونا بھی ضروری ہے تو فیوریٹ شاعر کون سے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کی شاعری گانی چاہیے ابھی تک آپ نہیں کہا پائیں مطلب بہت سارے شاعر ہیں سب بچے ہیں سب بہت اچھے لیول کے ہیں سب کی شاعری اچھی اس میں کوئی خاص تو جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوں ہیں یہاں تو رمضان بھئی سکول بھی نہیں ہے یہاں کوئی بنیادی سہولیات بھی نہیں ہے اور آپ نے اس علاقے سے نکل کر اور پورے پاکستان میں بہامنگا کا نام روشن کیا ہے تو اس علاقے کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں گے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیں گے بس یہ ہے کہ خواہشتے تو ہوتی ہیں انسان کی یہ مالکی ذات کا بڑا شکر ہے کہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کریں گے اچھا کام بھی کریں گے ایریا میں انشاءاللہ تو علاقے کے لوگ تو اب فقر سے بتاتے ہوں گے کہ رمضان جانی ہے ہمارے راکے کے بس یہ ہے ان کی مربانی ہے جو لوگ اتنا پیار دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں دیتے تو فینز کے لیے کیا پیغام ہے بس ان صدقے کے لیے یہی پیغام ہے کہ مسکراتے رہیں زندگیوں میں خوشیاں بانٹے ہیں یہی زندگی ہے یہ رمضان جانی جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے ہی خوبصورت انسان ہے اور ہمیشہ ہستے ہوئے آپ کو نظر آتے خوبصورت بھی ہے خوبصورت آواز کے مالک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو لاکھوں فین کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور رمضان جانی جو ہیں وہ بڑے ہی قائل قسم کے اور بڑے مخلص قسم کے آدمی ہے اور ان کی اسی طرح جو گائیکی ہے وہ اللہ کرے کہ پورے پاکستان میں مشہور ہو پوری دنیا میں مشہور ہو اور یہ شہرت کی بلندیوں کو اسی طرح چوتے رہیں